اسلام علیکم پاکسین افیرز کے اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تھری ریفارمسٹ کو اگر ہم پیپر کے حوالے سے دیکھیں تو پری انڈیپینڈنٹ جو ہمارے پاس اسٹری ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور وہ ہے تھری ریفارمسٹ برسگیر کے اندر جو آئے تو وہ تین لوگ تھے شیخ احمد سر ہندی صاحب شاہ علی اللہ اور جو ہیں سید احمد شہید تو آئے دیکھتے ہیں ان تینوں کے کیا ریفارمس تھیں جو کہ برسگیر کے اوپر اپنا اچھا امپیکٹ رکھتی ہیں سب سے پہلے ہم شیخ احمد سر ہندی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جن کو ہم مجدد الف ثانی بھی کہتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اکبر کے دور میں جب اکبر نے دین الہی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ اکبر کے دور میں آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو سیو کرنے کی کوششتے ہیں کوشش کی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ فرس ٹائم کسی کنگ انڈیا کے اندر کوئی شخص ایسا اٹھا تھا جو کنگ کے خلاف اٹھا ہو تو ان کی کچھ کانٹریبیوشنز ہیں یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایز آس نیشن انڈیا کے اندر مسلمانوں کی سیپرٹ انٹیٹی کو ریکرگنائز کیا تھا چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین الہی کے سلسلے میں اکبر نے یہ کیا کیا تھا کہ مسلم اور ہندوز ٹریڈیشنز کو مسلم اور ہندوز جو ریلیجیس ہے ان کو ملانے کی کوشش کی تھی اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندو مسلم کی شادیاں ہندو مسلم جو ہیں وہ ایک ہی نیشن ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی ٹریڈیشنز سیم ہو سکتی ہیں اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان بتو کی پوجہ نعوس بلہ کر سکتے ہیں اور ایسے ٹھیک ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے دین الہی میں اس طرح کی بات نہیں کی تھی تو شیخ ححمد صلی ہندی واسدہ فرسٹ پرسن جنہوں نے انڈیا میں یہ کہا تھا کہ مسلمان ہندوز سے الگ ہیں ایسے نیشن ایسے ریلیجن ایسے ہول جو ہیں وہ ان سے الگ ہیں ان دونوں کی ٹریڈیشنز سیم نہیں ہو سکتی ان دونوں کا مذہب سیم نہیں ہو سکتا ان دونوں کی عبادات سیم نہیں ہو سکتی تو دو یہ جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی ایک الگ اینٹیٹی رکھتے ہیں دوسرا ان کی کانٹریبیشن یہ ہے کہ یہ وہ پہلے شخص تھے جو کہ انڈیا کے اندر کسی بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ بادشاہ کی پالیسیز کی مخالفت کی تھی اس کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ اکبر نے جیل میں بھی ڈال دیا تھا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو کی ہوئی کوششیں تھیں وہ کسی حد تک رنگ لائی تھی اور جب اکبر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا تو شیخ احمد سر ہندی کو اس نے جیل سے بھی ریلیز کر دیا اس نے جو ہے شیخ احمد سر ہندی کو پریچنگ کی اجازت دے دی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی کوششوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا آل آف دا انڈیا میں وہ پہلے شخص تھے جو پروسٹریشن کے خلاف جو ہے سوشل ایویل یعنی کہ انڈیا کے اندر وہ پہلا شخص جس نے کسی معاشرتی بیماری کو معاشرتی برائی کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے بھی ہوئے تھے اس کے خلاف اس کو ختم کرنے کی کوششیں بھی کی تھی اور ہی واس دی فرسٹ ایور پرسن جو کہ جس نے انڈیا میں اسلام کو اس کی ٹرو شیپ کے اندر جو ہے وہ سیو کیا تھا اس لئے ان کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں کیونکہ ہسٹری میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جب بھی اپنے کسی یعنی کہ اسلام کے اوپر جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو ایک ہزار سال بعد کوئی ایسا شخص ضرور آئے گا جو کہ اسلام کو اس کی ٹرو شیپ میں جو ہے وہ سیو کرنے کی کوشش کرے گا جو مجدد الف ون تھے اول تھے وہ ہمارے پاس عمر بن عبدالعزیز تھے جنہوں نے دیکھتے ہیں کہ باسی حکوم حکمران تھے وہ اس وقت بہت عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی جو ہے بہت کافرانہ قسم کے جو ہے وہ لاز ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیئے تھے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ اسلام کو سیو کرتے ہیں اسلامی ویلیوز کو اسلامی نومز کو سیو کرتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کے دور میں جب دین الہ ایمپلیمنٹ شروع ہونا شروع ہوا تو شیخ احمد سر ہندی صاحب اسلام کو اس ٹرو پکچر میں سیو کرتے ہیں تو اس لئے ہم ان کو مجدد الف ثانی یعنی دوسرے مجدد الف بھی کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس دوسرے ریفارمزٹ ہیں وہ شاہ علی اللہ ہیں جو کہ اورنگزیب کے دور میں آئے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے دور میں جب جو اورنگزیب ہے وہ نون مسلم کے اوپر بہت زیادہ ہارچ تھا اور اس کی چونکہ لیکن ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب ایک بہت ریجڈ مسلمان تھا اس کی کچھ پوزیٹیو کانٹریبیشن بھی تھی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پولیسیز کا بہت نیگٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے تو اس دور میں سوسائٹی کی ریفارمنگ کے لیے شاہ علی اللہ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں شاہ علی اللہ جو ہیں ان کا تعلق ایک بذبی گھر آنے سے تھا اور ان کا جو ہے وہ اپنا ایک مدرسہ آپ کہہ لو ایک جو تھا وہاں پہ یہ لوگوں کو پڑھاتے تھے ان کو جو ہے وہ دین کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی دیتے تھے تو ہی وہ از دا فرسٹ ایور پرسن جس نے مسلم کے اندر جہاد کا جو ہے وہ سپیرٹ پرووک کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ جہاد جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جہاد کریں ہی واس دا فرسٹ پرسن جو کہ بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے بادشاہ کے ٹیکسیشن سسٹم کی جو ہے وہ مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکسیشن سسٹم جو کہ بادشاہ نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو انہوں نے جو ہے اس کی مخالفت کی پھر جو ہے ان کی ایک کانٹریبوشن یہ ہے کہ انہوں نے ہیریڈیٹری کنگشپ کی مخالفت کی ہیریڈیٹری کنگشپ کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ جو وراست میں ملنے والی بادشاہت ہے اور وراست میں ملنے والی بادشاہت سے مراد ہے کہ چونکہ شاہ علی اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں تھے جب اورنگزیب کے بعد مغلم پائر ڈیکلائن کرنا شروع کر دی تھی اور شاہ علی اللہ کا یہ کہنا تھا کہ جب بادشاہت کو ورصہ بنا دیا جاتا ہے کہ باپ کے بعد اس کے بیٹے کے بعد اس کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا بنتا جائے گا اور جو اقتدار ہے وہ ایک ہی خاندان کے آگے چلتا جائے گا تو کیا ہوتا ہے کہ انکمپیٹنٹ بادشاہتیں ہیں جو کہ ان کو جد و جہد نہیں کرنی پڑتی اقتدار حاصل کرنے میں تو وہ اس کی قدر نہیں کرتے اور یہی ہوا تھا مغل امپائر کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے بعد جو ہے مغل امپائر کے جتے بھی ہمارے پاس سکسیسز اورنگزیب کے آتے ہیں وہ انکمپیٹنٹ تھے اور ان کی وجہ سے ہی مغل امپائر جو ہے وہ ڈیکلائن کرنا شروع کر دی تھی تو شاہ علی اللہ نے اس چیز کی مخالفت کی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کمپیٹنٹ شخص کوئی بھی جو قابل شخص ہے اس کو بادشاہ بنایا جا سکتا ہے خواہ وہ بادشاہ کی نسل سے تعلق نہ رکھتا ہو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ پرووک کیا تو یہ شاہ علی اللہ جو ہیں انہوں نے اس طرح اس وقت جب مغل بادشاہ اور مسلمان بادشاہ جو ہیں وہ ڈیکلائن کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے سوسائٹی کو ریفارم کرنے کی کوشش کی اور یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کے اندر بہت سی بدتیں بھی جو ہیں وہ آ گئی ہوئی تھی چونکہ وہ ایک لمبیر سے کے لئے ہندو کے پاس ہندو کے ساتھ رہ رہے تھے اور چونکہ مسلمان ہوں کمرانوں کو پریچنگ آف اسلام میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا تو ان کے اندر بہت سی بدتیں آ گئی ہوئی تھی تو اس لئے شاہ علی اللہ نے بدتوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کام کیا اور ہمارے پاس تیسرے جو ریفارمزٹ ہیں وہ سید احمد شہید ہیں یہ جو ہیں یہ شاہ علی اللہ کے بعد آئے اور ہی واس دا فرسٹ پرسن جنہوں نے انڈیا میں خود جہاد کیا اور انہوں نے ایک سٹرونگ آرمی لی اور انہوں نے جو ہے افغانستان پہ بھی حملہ کیا انہوں نے جو ہے وہ مرہٹس کے خلاف جنگ کی سکھوں کے خلاف جنگ کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جہاد کے اندر بالا کوٹ کے مقام پہ وہ شہید ہو گئے ہی واس دا فرسٹ ایور پرسن ان کی یہ کانٹریبوشن ہے کہ ہی واس دا فرسٹ ایور پرسن جو کہ سکھوں کے خلاف کھڑے ہوئے اور ہی واس دا فرسٹ ایور پرسن جو نیپوٹیزم کے خلاف کھڑے ہوئے نیپوٹیزم جو ہے یہ اقربہ پروری کو کہتے ہیں جب حکمران جب جو عالی افسران ہیں عالی حددران ہیں اپنے رشتہ داروں کو فسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ہی جو ہے وہ رشتہ داروں کو حدد دینا شروع کر دیتے ہیں ان کے گلتیوں پر پردہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے گلتیوں کے لیے سزاؤں سے بچاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نیپوٹیزم تو سیدہ حمد شہید واس دا فرسٹ پرسن جو نیپوٹیزم کے خلاف کھڑے ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے جہاد میں پارٹیسپیٹ کیا اور وہ لوگ ان کو فتح بھی ہوئی تو پھر بھی انہوں نے اپنی آرمی کو اس طرح سے فسیلیٹیٹ نہیں کیا جس طرح سے کوئی بھی اور بادشاہ کر سکتا تھا اور ان کی آرمی میں جو سب لوگ برابر تھے سارے سپاہی برابر تھے کوئی بھی نیپوٹیزم کے حوالے سے اس طرح سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے آرمی کے کچھ لوگ ان سے نراز بھی رہتے تھے اور وہ ہم دیکھتے ہیں کبالہ کورٹ میں وہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے شہید ہونے کے بعد یہ اسلامی سٹیٹ جو ہے یہ کولیپس کر جاتی ہے یہ ایک ایک اپورٹنٹ قویشن ہے سی ایس ایس ایگزام کے حوالے سے تھانکیو وری مچ فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ